فرنڈز ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا یہ سامنے دیکھیں کتنا پیارا کتہ ہے اس کے مالک نے اسے ڈانٹا ہے تو یہ ڈانٹ کی بنا پر اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جا رہا بلکہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے یہ جگہ چھوڑ کر جانی چاہیے یا نہیں یہ آگے کی طرف نکل گیا ہے یہاں پر اس کے مالک ٹھہرے ہیں وہ بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کتے آگے بال اچھال رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتہ بال کے ساتھ کھیل پاتا ہے یا نہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ کتے کے اندر کنات ہوتی ہے جو مل جائے کتہ اسی پہ راضی ہو جاتا ہے اور جو نہ ملے اس کا شکوہ یا شکایت نہیں کرتا یہ بال لینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کو بال نہیں ملے گی یہ اپنے دوسرے مالک سے شکایت کرنے آ رہا ہے لیکن پھر بھی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ شکایت کرے یا نہ کرے فرنڈز یہاں دیکھیں کتہ نراز ہو گیا ہے کتے کا مالک اگر اسے مارے بھی تب بھی یہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا یہ جیسے سادکین کی نشانی ہے کتے کی بھی ویسی ہی ہے اگر کتے کا مالک کھانا کھا رہا ہو تو کتہ اسے دور دور تک دیکھتا رہتا ہے نہ کہ اس سے جا کے مانگتا ہے اور نہ ہی اپنے مالک کو تنگ کرتا ہے تو کتہ اپنے مالک کو بلکل تنگ نہیں کرتا اور کتہ اپنی طاقت بھی رکھتا ہے اور طاقت رکھنے کے باوجود اپنی طاقت کا استعمال نہیں رکھتا اور کتہ اپنے مالک سے کھانا نہیں چھینتا دور سے ہی بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے یا دور جا کے پیچھے مر مر کر دیکھتا رہتا ہے کتہ تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جائے گا اور پھر پیچھے سے تھوڑے ٹائم کے لیے مر کر دیکھے گا یہ دیکھیں یہ تھوڑے ٹائم کے لیے مر کر دیکھے گا اس کا مالک کھانا کھا رہا ہے لیکن یہ بہت کنات پسند ہے یہ اپنے مالک کو تنگ نہیں کرتا یہ بہت دور جا رہا ہے بیچارے کتے کا دنیا میں رہنے کے لیے اپنا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا یہ بلکہ اپنے مالک کا محتاج رہتا ہے اپنے مالک کا محتاج رہتا ہے فرینڈز ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا